ہیلو دوستو سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم کینڈیڈ سکن کریم کی جانکائی لینے والے ہیں جو ملٹی وینفیٹ سکن کریم ہوتی ہے اسے گلینمار کمپنی کی دورہ بنایا جاتا ہے گلینمار کمپنی کی دورہ پرموٹ کیا جاتا ہے کینڈیڈ کریم کی بات کروں تو اکسا ڈاکٹر اس کو پریسکرائب کرتے ہیں لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں کب کیسے اس کا استعمال کرنا چاہیے کیا اس کے فائدے ہوتی کیا اس سے نقصان سب کچھ اس ویڈیو کو ہم جاننے والے ہیں ویڈیو کو بینہ اس کی پر یہ پورا دیکھیں چینل کو آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیلکم بٹن کو پریس کریں کانڈیڈ کیم کی اگر ہم ایمار پی کی بات کریں گے تو تیس گرام کی کیم ہے جو کی آپ کو سو روپے میں مل جائے گی اور یہ آپ کو میڈیکل سٹور پر یا پھر اس کو آن لائن بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اگر میں اس کی پیکنگ کی بات کروں گا تو بلوپی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کرنٹ پیکنگ ہے وہ آپ کو اس طرح سے مارکٹ میں ملے گی اس کی پہلے پیکنگ چینل تھی کچھ لوگ پیکنگ دیکھ کر بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ لگتا ہے ان کو کہ ہو سکتا ہے اس کی پیکنگ چینل ہے تو اس کی ریجلٹ کم ہو گئے ہو یا ایک کام نہ کریں آپ کو جانتا ہے یہ تو کمپنی پیکنگ چینل کرتے ہیں مگر اس کی قوالیٹی سے کوئی کمپرومیز نہیں کرتی کینڈٹ کیریم پہلے جیسی تھی وہ آج بھی ویسی ہی ہے آپ اس کو یوز کریں گے تو ریجلٹ آپ کو بہتر دیکھنے کے لیے ملیں گے باقی دوستو کینڈٹ کیریم کی اگر میں بات کروں گا تو یہ فنگل انفیکشن ونگ برم ایچنگ اور ایریٹیشن سے بچانے کے لیے کافی بہتر کام کرتے ہیں پر کام کیسے کرتی اس کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو دوہ ایڈ کی گئی ہے اس کا نام ہے کلوٹری مازول یہ بن پرسنٹ دوہ ایڈ کی گئی ہے پریزرمیٹک پہ طور پہ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جیسے کی بینجل الکوہل جو کی بن پرسنٹ میتھائیل پیرابین پوائنٹ بن پائی پرسنٹ پروپائیل پیرابین اس میں پوائنٹ جیرو پائی پرسنٹ ایڈ کیا گیا ہے اب دوستو بات کریں کہ آخری یہ کریم کام کیسے کرتے ہیں کیونکہ کلوٹری مازول ایک انٹی فنگل میڈیشن ہوتی ہے یہ فنگی کی گروت کو روکتی ہے یہ سکن پر ڈیپلی پینٹیٹ کرتی ہے جس سے ہماری سکن پر جو فنگل پرکشن ہو رہا ہوتا اس سے یہ سکن کو بچاتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے ٹک پینٹیشن مطلب تیجی سے یہ سکن میں پینٹیٹ ہو جاتی ہے انیویٹ فنگس گروت اور فنگس کی گروت کو یہ روکتی ہے اور اسٹاپ فردار سپریڈ اور اور زیادہ فائلنے سے یہ اس کو روکتی ہے تو مطلب فنگل کی گروت کو یہ روک دیتی ہے اور فنگل پرکشن بھی کئی پرکار سے ہو جاتا ہے جیسے تینیا پیڈیش جو کی ایتلیٹ فوڈ کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو دو فنگر کی بیچ میں فنگل پرکشن ہو جاتا ہے تینیا کورپوریش جو کی رنگ برم کی پرابلم ہوتی ہے گل گل چکتے آپ کی سکن پر بننے لگتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر پیر پہ گردن پہ پیٹ پر فیٹ پر کہیں بھی آپ کو رنگ برم کی پرابلم ہو جاتی ہے تینیا کروریش جو کی گراؤن ایریا میں آپ کو فنگل پرکشن ہوتا ہے مہلاو کے برشت کے نیچے کا ایریا ہو انگرامز کے نیچے کا ایریا ہو پیٹ اور تھائی کی بیچ کا ایریا ہو پرائیویٹ پرس کے آس پرس کا ایریا ہو بیک میں جو آپ کو فنگل پرکشن ہو جاتا ہے تو اس سے بچانے میں ریجلٹ بہتر دیکھے جاتا ہے بات کریں دوستو کہ آخر فنگل پرکشن ہوتا کیوں اس کے بارے میں میں آپ کو جانکہ دے دیتا ہوں تو کوئی بھی ایسا بیکتی جس کو فنگل پرکشن پہلے سے ہی ہے اگر آپ اس کے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو بھی آپ کو فنگل پرکشن ہو جاتا ہے یا پھر اس کو یوج کی گئی چیزوں کو آپ استعمال ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ گئی آپ اپنی سکن کی ساب سپائی نہیں کرتی ہیں تو بھی آپ کو فنگل پرکشن ہو سکتا ہے یہ بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر میں کینڈیڈ کیریم کی بات کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر 1 پہ لکھا گیا ہے فنگل انفیکشن on neck and hands جو آپ کو neck اور hands پہ جو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے نمبر 2 میں لکھا گیا ہے ring burn جو گول گول چکتے ہیں آپ کی skin پر ہوتے ہیں red circular flat sore that can easily split مطلب گول گول چکتے ہیں جو بھی بہت تیجی سے آپ کی skin پر فیلتے ہیں تین نمبر جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا گیا itching in underarms underarms کے نیچے area میں جو آپ کو itching ہوتی ہے inner thigh پہ جو آپ کو problem ہوتی ہے neck shoulder and waistline پہ جو آپ کو problem ہو رہی ہوتی ہے نمبر 4 irritation like redness redness جو آپ کی skin پر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کو irritation ہو رہی ہوتی ہے recess on back جو back area میں آپ کو recess ہوتے ہیں hands and feet جو ہاتھ اور پیر میں جو آپ کو fungal fracture redness ہو رہی ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے اسکرین کے result بہتر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور کیسے اسکرین کا use کرنا ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو جب آپ اسکرین کو purchase کریں گے تو یہاں direction for use میں لکھا گیا ہے آپ اس کو پڑھ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس پر لکھا گیا ہے clean the affected part thoroughly جو آپ کا affected area ہے جہاں پر آپ اسکرین کا use کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ کو ساف کر لینا ہے apply candied cream twice daily دن میں دو بار اس کا آپ استعمال کیجئے صبح اور سام ساف ساف لکھا گیا ہے contact your physician if the symptoms persist more than 7 days اگر آپ candied cream کا استعمال کرتے ہیں آپ پنگل fraction میں اسکرین کا استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس کو 7 دن تک استعمال کر لیا ہے اور 7 دن کے بعد بھی آپ کو fungal infection result دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہے آپ کی problem آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے تو please آپ کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینے اس کے بعد ہی اسکرین کا use کرنا ہے کیونکہ جب ہم کسی بھی دوائی کا use کرتے ہیں بہت زیادہ لمبے سامنے تک اگر ہم اس کو use کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بھی نقصان ہونے کی سمبھاب نہیں بڑھ سکتی ہیں اور جب ہم اسکرین کریم کا use کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھوست میں یہ کریم آپ کو اسکرین پر کام بھی نہ کریں اس بات کا آپ دہا رکھیں باقی ایک چیز اور بھی mention کی گئی ہے کوئی بھی اگر query آپ کے mind میں آتی ہے تو آپ اس کے help line number پر call کر کے بھی یہاں سے اپنے complaint کو نوٹ کرا سکتے ہیں باقی جانکار یہ آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا دنوا دوستو